جاری تھا وہاں سے ہم اٹھ کر آئے تھوڑا دیر ہوئے اس لیے جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی جانب سے ہزارے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے اپنے تمام قوم کی جانب سے آج کے تحنتی اور اپنے فورسس سے زیادہ یک جہتی کے حوالوں سے جو قراردادیں پیش ہوئی ہیں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں اس کے باوجود چنابی سپیکر کے پرسو بھی میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی اگریشنز ایک بڑی انونشنز جو ایک سورین سٹیٹ کے خلاف رات کی تاریکی میں جس بزدلانہ طریقے سے ہوا وہاں پہ ایسی صورتی حال میں یقینی طور پر دفاع کا حق ہر مملکت ہر ملک دفاع کا حق رکھتا ہے اس کے باوجود کے دو مرتبہ ہمارے ملک کے اندر گس کر جس طرح سے وہ انہوں نے چھڑائی کرنے کی کوشش کی جس طرح سے انہوں نے جاریحانہ عمل دکھانے کی کوشش کی اس کے باوجود ہماری فورسز نے جس جوا مردی سے ان کا دفاع کیا اور انہیں پسپا کیا اور انہیں جو ہے متبرست کیا اور اس کے بعد یقینی طور پر اب میں وزیراعظم صاحب اپنے تمام تمام اداروں کی میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ خیر خیر سگالی کے طور پر جس طریقے سے ریکنسلیشن کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بھی ہم جو ہے متبری کنسلیشن کے حوالے سے ہم تیار ہے کہ ان کے جو پائلٹ ریسٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ جس طرح سلوک یعنی انتہائی رواداری سے سلوک روا رکھا گیا نہ انہیں کوئی ٹیس پہنچایا گیا انہوں نے خود ایٹمیٹ کیا اور ہم ان کو جب وہ سپردی کے والے سے بھی کہہ رہا ہے یقینی طور پر ایک ذمہ دار ملک کی ذمہ داری ہے اور وہ اس خطے میں چاہتا یہ ہے کہ اس خطے میں آمن و آمان تہبالا نہ ہو اس خطے کی ترقی یہاں کہ ہم سائم و مالک کو آپس میں رہنا چاہیے اور کسی کو بھی ہم ان کی جاریحانہ پالیسی کے والے سے ان کی حمایت نہیں کریں گے یقینی طور پر آپ ہماری ذمہ داری نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ہمارے عوام کی ذمہ داری ہے بلکہ سب سے زیادہ ذمہ داری عالمی قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم اس وقت جو ہے مطلب انٹرفیر کر کے ان دو ممالک کے بیچ میں کوئی ایسا لا عمل دے کریں کوئی ایسا صورتحال کو کھول ڈاؤن کریں کیونکہ ہم کسی صورت میں بھی یہ خطہ یہاں کے ممالک کے عوام وہ کسی صورت میں اس جنگ یا کسی بھی جنگ کی آہ میز متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے جو ذمہ داری سے ہماری حکمرانوں نے بیان دی ہے اور جس ذمہ داری کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اس ذمہ داری کا عالمی قوتوں کو نوٹس لینا چاہیے اور عالمی قوتوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ یہ جو انڈیا کی سوچ ہے یہ آگے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ نہیں رکے گا یہ آگے جا کر مزید کوشش کریں گے کہ اس خطے کو خطے کو ڈی سکیبلائز کریں اس خطے کے امن و امان کو تہوبالہ کریں اس لیے اب ہماری ہمارا مطالبہ ہے کہ بین القوامی قوتیں وہ آگے آ جائیں اور ان دونوں کے بیچ میں ریک انسیلیشن کا آغاز کریں شکریہ شکریہ عبدالخالق مزارہ صاحب جی مٹا خان کا کر ساپا ہے مزارہ صاحب جی مٹا خان کا کریں گے